بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کی نیت کا کیا طریقہ ہے کیسے نیت کریں گے اور نیت کا حکم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیت کا وقت کیا ہے کب سے کب تک نیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چند غلطیاں جو عام حضرات کر جاتے ہیں وہ بھی ذکر کروں گا اور بھی بہت کچھ مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستتر کھول کر دیکھئے گا یہ چند باتیں میری مل جائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات نیت کا کرنا ضروری ہے روزہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نیت کہتے کسی ہیں پھر یہ سمجھئے نیت کسی الگ سے چیز کا نام نہیں ہے کوئی زبان سیدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں جو آپ کے ارادہ ہے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ہے نیت اب نیت کا طریقہ کیا رہا نیت کا طریقہ ہے کہ آپ دل میں سوچ لیں دل میں ارادہ کر لیں کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں کل روزہ رکھوں گا میں روزے سے ہوں بس یہی ہو گئی آپ کی نیت نیت الگ سے کوئی اور چیز نہیں ہے اور جو الفاظ ادا کرتے ہیں جیسے کہ بِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَدْانِ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ بس الفاظ ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس الفاظ کا ادا کرنا کوئی سنت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے یہ الفاظ ثابت بھی نہیں ہے پھر ادا کیوں کرتے ہیں ادا اس لئے کرتے ہیں اصل میں ہے دل میں ارادہ کرنا نیت ہے دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے یہ بہتر ہے یہ مستحب ہے اسی لئے ہم جو ہے زبان سے بھی ادا کر لیتے ہیں اور جو ہے دل سے بھی ارادہ کر لیتے ہیں اور اگر کوئی زبان سے ادا کر رہا ہے اور اس الفاظ کو ادا کر رہا ہے کہ اس الفاظ کا ادا کرنا بِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْدَان اگر کوئی الفاظ ادا کر رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بس میں اظہار کے لئے ادا کر رہا ہوں تو کر سکتا ہے لیکن اگر اسی الفاظ کو سنت سمجھ کے ادا کرے گا ضروری سمجھ کے ادا کرے گا سوچے گا کہ اس الفاظ کے ادا نہ کرنے سے اس لبز کے نہ کہنے سے میرا روزہ ہی نہیں ہوگا یہ سوچ کر اگر اس کو ادا کرے گا تو پھر اس الفاظ کا ادا کرنا ناجائز گناہ اور بدعت ہوگا کیونکہ شریعت میں زیادتی کہلے آئے گا رہی یہ بات کہ نیت کب سے کب تک کر سکتے ہیں روزے کی نیت کا جو وقت ہے شروع ہوتا ہے وہ غروب شمس سے یعنی سورج کے ڈوبنے سے مثال کے طور پر کل کا روزہ رکھنا ہے آپ کو اب آج جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا تو اب اسی وقت اس کے بعد سے آپ ارادہ کر سکتے ہیں نیت کا ٹائم شروع ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ جب سہری کھائیں گے اسی وقت نیت کرنا ضروری ہے اس سے پہلے نیت کا اعتبار نہیں ہے ایسا نہیں ہے نیت آپ رات سے بھی کر سکتے ہیں مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے سورج جیسے ڈوب جائے آپ روزے کی نیت روزے کا ارادہ کر سکتے ہیں اب آپ کا روزہ ہو جائے گا یہ شروع وقت ہے کب تک وقت ہے روزے کا جو نیت کا وقت ہے وہ ہے آخری وقت وہ ہے آپ کا زہوت القبرہ جس کو کہتے ہیں نصف النہار یہ ذرا سمجھئے یہاں پر بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں ایک ہے نصف النہار جس کا دوسرا نام زہوت القبرہ ہے اور ایک ہے زوال زوال اور نصف النہار دونوں میں بہت فرق ہے نصف النہار زوال سے پہلے کا وقت ہے وہ کیسے نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس کا جو وقت ہے اس کے بیچ والا وقت اس وقت کو کہتے ہیں آپ کا نصف النہار اور زوال کہتے ہیں سورج کے نکلنے سے یعنی طلوع شمس سے لے کر سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے کا جو بیچ کا وقت ہے وہ ہے زوال کا وقت اور روزے کا جو آخری وقت ہے نیت کا وہ زوال نہیں ہے وہ نصف النہار ہے اور نصف النہار زوال سے کچھ کچھ پہلے آتا ہے تو اس کے درمیان اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا مثال کے طور پر ارادہ آپ کا روزہ رکھنے کا نہیں تھا اب آپ نے سہری بھی نہیں کیا سہری بھی نہیں کیا آپ نے کھانا وگر کچھ نہیں کھایا کوئی ارادہ نہیں تھا دن میں دس گیارہ بجے یا آٹھ بجے آپ کوئی دل ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں اب ایسی صورت میں اگر آپ صبح سے کچھ بھی کھائے نہیں ہیں کچھ بھی پیے نہیں ہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہو تو اب آپ اگر ارادہ کر لیں گے آپ کا ارادہ قابل قبول ہے آپ کی نیت قابل قبول ہے آپ کا روزہ بھی بلکل ہو جائے گا لیکن اگر کچھ کھا پی لیا ہوں گے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا جان بجھ کے کھائے ہوں گے تب روزہ آپ کا نہیں ہوگا ہاں اگر نیت کر رہے ہیں ارادہ نہیں تھا آپ پھر ارادہ کر رہے ہیں اس نصف نہار کے بعد جا کر تو اس نیت کا بھی اس وقت کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لیے نیت صحیح وقت میں کریں اگر سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ رات میں ہی سونے سوتے وقت ارادہ کر لیں سوتے وقت دل میں سوچ لیں کہ کل کا روزہ رکھنا ہے مجھے کل روزہ رکھوں گا اگر دل میں سوچ کر سو گئے ہیں آپ اور سہری میں نہیں اٹھ پائیں تو کوئی بات نہیں ہے اٹھنے کی کوشش کریں کیونکہ سہری کرنا سنت ہے نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں برکت ہے پھر بھی اگر چھوڑ جائے بائی چانس آپ سے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانبوز کر چھوڑنا نہیں چاہیے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رات سے ارادہ کر چکے تھے نہیں اٹھ پائے کسی وجہ سے آپ کے آنکھ نہیں کھلی تو آپ کا روزہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ارادہ تو آپ کر چکے تھے نیت کا کیونکہ وقت ہو چکا تھا مغرب کے بعد سے آپ نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ کے روزہ بلکل صحیح اور درست ہو جائے گا یہ تفصیل میں نے مختصر الفاظ میں بیان کی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین 08939343 کو میسیج کریں